لوگ سبا چناؤ کی تاریخوں کا ابھی اعلان نہیں ہوا ہے اور اس کے پہلے بی جے پی نے رتلام جھابوا لوگ سبا سیٹ کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے اور امیدوار انیتا ناگر سنگھ چوہان نے ابھی سے اپنے کیمپنگ کی شروعات کر دی ہے آج رتلام میں انہوں نے ایک طریقے سے روڈ شو کیا آج صبح نو بجے سے ان کا رتلام جلے کی سیمہ میں پرویش ہوا اور پھر سیلانہ، سرون، ناملی اور رتلام سہر میں تمام جگہ انہوں نے دورے کیے تمام بڑے نیتاؤں سے مل ملاقات کی ان کا شروعات لیا اور جس طریقے سے اس ساہ کار کرتاؤں میں دکھ رہا تھا وہ کچھ اور شندز دے رہا تھا دیکھئے رپورٹ رتلام کی شہروں پر روڈ شو کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے انیتا ناگر سنگھ چوہان سات میں ہے ناگر سنگھ چوہان جو کہ پردیس کے ون منتری ہیں آج پورے دن بھر اور شام کو رات میں انہوں نے رتلام شہر میں لوگوں سے مل ملاقات کی یہ وہی تصویریں ہیں ان کا کافلہ رتلام شہر کے تمام مارگوں سے ہو کے گجرا پرموک کار کرتاؤں کے ہاں وہ رکے جن میں حمد کٹھاری منتری جیتن کسیب پور پدادکاری تمام لوگ موجود تھے ان کے یہاں پر وہ گئے ان کا شروعات لیا ان سے مل ملاقات کی اور اس دوران ان کا ڈول ڈماکے سے جگہ جگہ سواگت کیا گیا آتیس باجی سے ان کا سواگت کیا گیا تو پہلا دورہ تھا امیدوار بننے کے بعد انیتا ناگر سنگھ کا اس دورے کو لے کر اور جو رتلام میں ان کو اس نے ملا انہوں نے کیا کہا وہ سنی ہے بڑے بجور کو سبھی کا پیار ملا ہے اور میں بہت آج بہت خوشی ہوئی مجھے پہلی بار آئی اور اتنا سارا پیار تو رتلام شہر میں آنے کے پہلے ناملی میں آج بیجے پی نے ایک دھماکہ کیا ناملی نگر پرنچائیت کی جو ادکش ہیں انیتا پریہار اور اپادکش وہ کانگریش چھوڑ کر آج بیجے پی میں شامل ہوگی ان کے ساتھ کچھ ان پتہ دی کاری بھی آئے اور اس سے کانگریش کا منوبل کم ہونے کے آثار ہے کیونکہ کانگریش پہلے ہی تین مددوں پر بیجے پی سے پیچھے چل رہی ہے اب کی بار چار سو پار کا نعرہ امیدوار گوشت کرنے میں بھی پیچھے ہے اور اب جو انڈیا گڑ بندن کا پی ایم فیس کون ہوگا وہ بھی نہیں دے پائی ہے ایسے میں کار کرتاؤں کا لگاتار جانا کانگریش کو پریشان کرنے والا ہے راہل گاندی کی یاترہ کو لے کر بھی جب ہم نے سوال کیا کہ راہل گاندی کی رتلام میں یاترہ ہوئی ہے تو کیا کہا ناغر سنگھ نے وہ سنیا ہے راہل گاندی جی کی یاترہ کا آپ نے کوریز کیا ہوگا اور میں نے تو پورا سنائے کہ وہ یاترہ پوری رتلام جلے میں پلاپ ہوئی ہے اور آج راہل گاندی کو پورے دیش کی جنتہ نے نکار دیا ہے تو راہل گاندی کی اب بات کرنے کا کوئی ویسائی اڑتا نہیں ہے راہل گاندی اب ختم ہو چکا ہے تو رتلام سے جس طریقے کی تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بی جے پی کے لیے کافی اصحاب پیدا کرنے والی ہیں اب یہ کار کرتاؤں کہ بھیڑ یہ اصحاب ووٹوں میں تبدیل ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اس کے لیے ہم کو پرناموں کا انتظار کرنا ہوگا اگر آپ چینل پر ڈھے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اس خبر پر آپ کی رائے ضرور کیجے گا